اسلام علیکم دوستو محکم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خیر بن میں حاضر ہو اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آئے ہیں نئی پین کے اوپر یعنی جو آپ کے گھٹنوں کا درد ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں پورے سارے سمسل وغیرہ سب کچھ اس میں بتا دیا جائے گا تو سمجھ دیئے آخر ہے جوڑوں کے درد کے اندر گھٹنوں کے درد کے اندر دیکھا گیا ہے تو کیا کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے گھٹنوں میں درد ہوگا تو سماننی طور پر یہ ب کمزور ہوتا ہے جسم بھی ہمیں کمزور کمزور سا لگنا لگتا ہے ہم پیر سیدھے کرتے ہیں یا موڑتے ہیں تب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے چلتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا ہمارے گھٹنے گھس رہے ہیں گھسنے کے آواز آئی یہ کٹ کٹ کے ہماری اس کے اندر آواز آتی ہے تو یہ چیز اس کے اندر دیکھی گئی ہے اگر آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے تو اس ویڈیو پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ سکیں کہ آخر ہمیں کی کیسے علاج کرنا ہے تو آخر ہم آ جاتے ہیں آخر یہ وجوہات ہوتے کیوں ہیں یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جانا یا عمر زیادہ بڑھنا چوٹ لگ جاتی ہے گھٹنوں میں یا ہمارے عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ہمارے اندر خوش کی وغیرہ بڑھنے لگتی ہے اور ساتھ ای ساتھ جینیٹک پرابلم ہوتی ہے کیونکہ ہمارے ماں باپ کو ہے دادہ دادی کو ہے تو ہمارے اندر بھی یہ پرابلم آتی ہے یا پھر ہمیں ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے ہمارا اندر بادی پیدا ہوتی ہے جس سے گیس وغیرہ ہوتی ہے تو گیس جگہ جگہ ہی ٹکتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے درد ہوتا ہے یا اگر گھٹنے گھس رہے ہیں تو ہمارے کارٹش کے کمی ہو جاتے ہیں گریس کے کمی ہو جاتی ہے جس کے میں ویڈیو آلک سے آپ کو بنا کر دوں گا تو اس کی وجہ سے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے یا پھر گھٹیاں وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے یہ گھٹنوں میں درد ہوتا ہے تو کچھ سمانیے سے باتیں یہ ہیں اس وجہ سے ہم ہمارے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اگر دیکھا جائے کہ ہمارے اندر درد کیا ہے پہلے نمبر پہ ہمیں کیسے جانچے کہ ہمیں کیا ٹریٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے تو اس کے نئے آپ کو سمپلی ایک فنڈا یہ آزمان ہے کہ سب سے پہلے نمبر بھی یورک ایسٹ کا ٹیسٹ کھلا لیے گا اگر آپ کو یورک ایسٹ بڑھا ہوا ہے تو صرف یورک ایسٹ کا علاج کریں گے اور کسی چیز کا آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے یورک ایسٹ کا آپ کا بلکل نورمال ہو جائے گا تو آپ کا درد ختم ہو جائے گا تو آپ اپنا آپ کو مریض نہ سمجھیں کیونکہ آپ کا یورک ایسٹ بڑھا ہوا سمپلی اس کو کلیر کر دیا گا ہے تو آپ کا گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا سارے جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ آپ کو آر ای فیکٹر کا ٹیسٹ کرانا چاہیے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے اندر انفیکشن تو نہیں یا پھر کوئی سوجن وغیرہ تو نہیں اگر ان چیزوں کو مسئلہ ہے تو اس کا سوجن اور انفیکشن کا علاج کر جاتا ہے اور آپ کا جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے تو آخر چلتے ہیں کہ ہمیں اس کے اندر کیا دوا ہے اور کن چیزوں کا پریس کرنا چاہیے پریس کے بغیر آپ کو یہ دوا کام نہیں کرے گی اس نے ویڈیو کو پورا دیکھنا تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نقصے کے اندر بتا دیتے ہیں تو ہمارا رو� کہے-کہ نقصہ یہ اس کے اندر سب سے پہلے دیکھا جائے سوٹ آپ جانتے ہیں وہ میرے پاس سمیں ہے اور س cavet موسلی آپ kidnapped آمکہ نظر کے سامنے اگر آپ کو 100 gram لینا ہے خصد اگر یہاں صفائے ڈیلو 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 اگر آپ موہ میں چبائیں گے تو ایسے جلن ٹائپس کی محسوس ہوگی جس اندر تازی پتہ چلے گی اور سوک ہی نہیں ہونا چاہیے اس اندر تھوڑا سا آئلی ہونا چاہیے کڑوپن محسوس ہوگا اس کے بعد ہمیں اس کے اندر لینا ہے میتی دانا میتی دانا بھی بلکل سرسو کے جیسے ہوتا ہے اور یہی میتی دانا آپ کو لینا ہے پچاس میتی دانا آپ کو لینا ہے سو گرام ٹھیک ہے اس کے بعد لینا ہے آپ کو کالی زیری व definition मैंने आपको दिखाए दूबं काली जीयरी विल्कोंtrans What पर 50 fatty points ग्राम उसका आपर सुरंजय सिर सुरंजय चिर कर लाता है रिवाए यह सुरंजय चिर आपका हो गया और इसके साथ ساتھ آپ کو لینا ہے آج سی تو آپ جانتے ہیں سب لوگ سے کیا ہے یہ آج سی ہے آج سی آپ کو لینا پچاس گرام آج سی لینا ہے آپ کو پچاس گرام کھل ملا کے یہ چیزیں لینا ہے اب میں بتا دوں آخر ان کا کام کیا ہے دیکھیں اگر نورمالی دیکھا جائے تو آج سی جو ہے آج سی کیا کرتی ہے آپ کے جہاں بھی بلیٹ سکرامٹس وغیرہ بلیٹ گارہ ہو گیا تو اس کو پتلا کرتا اور اس ہمارے درد کو بھی کم کرتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارا سورنجا شیری سورنجا شیری کیا ہوتا درد کے کام میں آتی ہے تو اس کے ماجون وغیرہ بہت چیزیں ملتی ہیں تو آگے ہمارا کالا زیری کالا زیری کیا ہوتا کیونکہ ہم الٹی سیدھی چیزیں کھارا بادی کھا رہے ہیں تو ہماری گیز بنتی ہے تو یہ جہاں جہاں اٹکی ہوتی اس کو نکال کر باہر پھیگ دیتی ہے تو یہ آگے ہمارا ہے صفیل موس ہے صفیل موس ہے اگر دیکھا جائے تو یہ واقعہ پیدا کرتی ہے چھک ہے اور ہمارے اندر گریس کو پیدا کرتے ہیں سورت کی آئیت ہے کو کاٹنے کا کام کرتی ہے اور کرنے کا کام کرتی ہے اس сним compassion کا تو ہمارے اندر ایک تریقے سے کاب دیکھا جائے تو اس رumin pass پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے ہمارا اندر ایک امید پیدا کرتی ہے آپ کیا ہے ہے وہ صرف ستی faire so ka sätt ہتا ہے اور یہ آگیا ہمارا سرما کے بیچ سرما بیچ کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھے جائے تو سرسوں کو ساکھانے سے ہم کیا کرتے ہیں جب ہم سرسوں کا ساکھاتے ہیں جب بھی سرسوں کی کھیتی ہوتی ہے تو یہ ہمارے بارڈی کو یعنی اندر کے جوانٹس کو آئیل ہی کرتا ہے تو اس وجہ سرسوں کے اس کے اندر دانے دلنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمارا جو ہے بارڈی آئیل ہی ہو جائے اور یہ بدارہ وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب درد کے اندر بہت زیادہ کام کرتی ہے اب دیکھا جائے تو اسے جو میں نے اتنا فارمولا بتایا اس کو کیسے کھانا ہے اور اس کا کیا استعمال کا طریقہ ہے تو اس سب چیزوں کو آپ باریک پیسیں گے جتنا باریک پیسیں گے کپڑ چھن کریں گے اتنا ہی ایکشن کرے گا ٹھیک ہے اس نئے ان سب کو باریک کپڑ چھن کر لیے پیسنے کے بعد اور اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا چمر یعنی پانچ گرام صبح نہ حرموں اور پانچ گرام رات کو سوتے ہیں دو ٹائم آپ کو لینا ہے پانی کے ساتھ کیونکہ اگر آپ دودھ کے ساتھ لیتے ہیں تو دودھ گیس بناتا ہے وہ بادی ہوتا ہے اس نے دودھ کے ساتھ اس کا سیون فیلال نہیں کرے کیونکہ اسکندر آئیلی وادی چیزیں آل لیڈی اسکندر موجود ہیں تو اب یہ نقصہ جو ہے یہ ہر طریقے کے درد کے اندر کام کرے گا گھٹنوں کا مین جو ہے گھٹنوں کو پر ایکشن کرے گا کمر میں ریڑ کے ہیڈڈی میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے جھکنے میں تکلیف ہوتی ہے اسکندر کام کرے گا اور آپ کے ہاتھ پیروں میں جوڑوں میں جہاں بھی درد ہو رہا وہاں پر کام کرے گا کیونکہ میں نے بتا دیا کیونکہ گیس ہر جگہ ہی ٹک جاتی ہے اور درد ہر جگہ ہوتا ہے تو اسکندر سرنج شیری ہے گیس کنی آئیٹم ہے اور گریز جہاں جہاں کام ہوتی ہے اسکنی میں نے سفین موسے سب کچھ ڈال لکھا ہے لیڈی کچھ بتانے کی ضرورت نہیں اب بات آجاتی ہے اس کو پر ہمیں اب کیا کرنا چاہیے اور اس کو کوئی بھی کھا سکتا ہے کوئی سے عمر کا بھی کھا سکتا ہے لیکن عمر کو دیکھتے ہوئا آپ کم برتی کر سکتے ہیں وہ آپ اپنے حساب سے ٹھیک ہے اور کوئی بھی حقیم اپنے پاس بنا کر رکھ سکتا ہے اس کا بہت زبردہ ہے اب آجاتے ہم کہ اس کو ہمیں اس کے ساتھ پریش کن چیزوں کو کرنا ہے کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے پہلے کھانے پر آ جاتے ہیں تو کھانے کے اندر دیکھا جاتا ہوں میں ڈرائی فروٹس کے اندر ہی بتا دوں آپ کو ڈرائی فروٹس کے اندر آپ کھائیں گے کشمش کھائیں گے بادام کھائیں گے اور آپ کھائیں گے اکھروڑ کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر تری پیدا کرتی کیونکہ ہمارے جسم میں جب خوشکی ہو جاتی ہے تو ہمارے اندر درد ہوتا ہے تو ہمیں خوشکیوں ختم کرنے کی نہیں اس چیز کو راست کو بھیگ ہونے صبح Villain کو کھانا ہوتا ہے تو ہمارے اندر تری پیدا ہوگا unter پیدا ہونے کی وجہ سے ہمارے درد دیکھ گیا کہ جاڑوں کندodka زیادہ veten ہوتا ہے کیونکہ ہاتے جانا ہند حوشکی ہو جاتی ہے've تو اس نجہ ہمیں اسکندر تری پیدا کریں گے اب کیا نہیں کھانا ہے rat meat بالک контに ہے بلکل بند ہو جاتا ہے میٹھا اس گندر ساری بند ہو جاتی ہیں اور ساتھی ساتھی اسکんدر باہار کا جنگ shirts ساری بند ہو جاتی ہیں یہ سب خوشکی پیدا بند کرتی ہے خوشکے پیدا کرنے والی چیزیں ساری بند ہو جاتی ہیں اسکندر کولڈے کے اسکندر بلکل بند کرتی جاتی ہے کیونکہ سوڑا والی آئیٹم کوئی نہیں کیونکہ سوڑا جو ہوتا وہ خوشکے پیدا کرتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پالک اسکندر بند ہو جاتی ہے اب بادی چیزوں کے اندر ہم آ جاتے ہیں بادی کے اندر ہمیں کیا نہیں کھانا ہے بادی کے اندر چنہ چنے کے دال اربی بھنڈی گو بھی اور آلو یہ چیزوں کا ہم بند کر دیتے ہیں جسکندر کھیرہ کھیرہ بھی اسکندر بند ہو جاتا ہے مولی بھی بند ہو جاتی ہے راجمہ بھی بند ہو جاتی ہے جتنی بادی چیزیں ہیں ان سب کو بند کرنا پڑے گا جب ہی جا کر آپ کو ریزلٹ ملے گا تو ان چیزوں کو ہٹا کر آپ کسی بھی چیز کا سیون کر سکتے ہیں چائے کا سیون اسکندر بند اکھے گا چائے کیونکہ اور چائے پینے سے کیا ہوگا خوشکی بڑھاتا ہے ان چیزوں کو اگر آپ پریس کرتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ بہت اچھا آنے والا ہے لگ کر ایک مہینہ استعمال کریے اس چیز کا میں آپ سے خود دعویٰ کر رہا ہوں ایک مہینہ اگر آپ نے لگ کر اس کا استعمال کرنا تو آپ کو خودی ریزلٹ پتا چل جائے گا کہ آپ کے درد میں کتنی کمی آگئی یہ بہت زبردہ فارمولا ہے تو باقی اس چیز کو استعمال کریے اور کسی بھی جڑی بوٹی کی جانکاری چاہیے اس کے لئے آپ رابطہ کر سکتے مغانا چاہے مغانا سکتے لیکن چیز اصل ہونا چاہیے تازی لینا کھوک کرنا ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسلام علیکم اللہ حافظ